اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میسٹر ٹیکنیکل شیراز دوستو آج ہم اپنے اڈاپ روڈی شاپ کی کلاس نمبر ایٹی ٹو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں آج ہم نے فلٹرز میں لیوکی فائی کو سٹڈی کرنا ہے تو لیوکی فائی بیسکلی کیا ہوتا ہے اس کو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا لیوکی فائی کا آپ یہ سمجھیں کہ اس میں ہم اپنے فیس کو ایڈیسٹ کرنے کے لیے فیس کی ایڈیسمنٹ کرنے کے لیے اگر آپ کوئی پکچر ایڈیٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ نے کسی ڈیزائن پر اس پکچر کو لگانا ہے یا پھر آپ کچھ بھی اس کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں فیس کٹ جو ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو اس میں آپ اپنے فیس کو جو ہے ایک نیو لوک دینے کے لیے ایک یونیک سا لوک دینے کے لیے آپ لیوکی فائی کے استعمال کرتے ہیں اور وہ کیسے کرتے ہیں وہ ہم ابھی دیکھیں گے تو اس سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو اسی کے ساتھ ہاتھ اگر میں بتاتا چلوں کہ جو لاسٹ کلاس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر کسی دوست کو مجھ سے کوئی سرویس بھائی کرنی ہے میں کوئی بھی سرویس کیسی طرح کی سرویس چاہیئے اگر کسی کونٹینٹ پر بنی ویڈیو چاہیئے اس کی تھامنیل چاہیئے تو وہ جسٹ ون ڈالر میں میں اس دوست کو پروائیڈ کروں گا تو اس کے لیے میرا ویڈس اپ نمبر نیچے لگا ہوا ہے آپ اس نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو پوزیٹیو رپلائی ملے گا اس میں تو اس سے لیے بینہ ٹیم ویسٹی کے بغیر آئیے چلتے ہیں فوٹو شاپ کی جانب سب سے پہلے ہم فوٹو شاپ کو اپن کریں گے یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک ایمیج ہے اب اس ایمیج کی میں اڈجسمنٹ کروں گا لیوکی فائی سے اس کی فیس کی اڈجسمنٹ ہیئر کی اڈجسمنٹ آئیز نوز پروپرلی اس کی اڈجسمنٹ کریں گے ہم لیوکی فائی سے اور وہ کیسے کہتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں اس ڈیٹیل میں سب سے جائیں گے پہلے ہم جائیں گے فیلٹرز میں یہاں آپ دیکھ لیں کہ میں نے اس لیئر کی ایک کاپی بنائی ہوئی ہے تو کاپی بنا کے آپ جائیں گے لیوکی فائی شیفٹ کنٹرول پلس ایکس اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس لیوکی فائی کا یہ پینل اوپن ہو کے آ جائے گا اس میں بیسیکلی یہ آپشن کیا ہیں ابھی یہ دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے ٹولز ہیں یہ تمام طرز لیوکی فائی کے ٹولز ہیں یہ آتا ہے فارورڈ وارپ ٹول اب یہ وارپ ٹول ہے اس کا میں بھی آپ کو کام بتاتا ہوں اس کا کام دیکھیں اگر یہ ہمارے ہیئر ہیں کچھ اس طرح سے اس ٹول کی مدد سے آپ اپنے ہیئر کو تھوڑا سا گرو کر سکتے ہیں یعنی ان کو تھوڑا بڑھا کر دکھانا چاہتے ہیں تھوڑا بڑھا کر کے دکھانا چاہتے ہیں یونیک سی ایک لک دیکھیں تو آپ اس ٹول کی مدد سے پکچر کو دکھا سکتے ہیں اور اس میں کافی حد تک پکچر بہترین ایڈیٹ ہو جاتی ہے اور اس میں ایلیمنٹس جو بھی آپ تھوڑا واضح طور پر دکھانا چاہتے ہیں وہ ایسیلی دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس میں ہلکا سائی کام کر رہا ہوں اس میں نہ ہی تو بہت زیادہ آپ نے کام کرنا ہے اس کو پروفیشنلی یوز کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے ہیئرز کو تھوڑا سا گرو کا لیا اس کے ساتھ یہ ہمارے پاتھ جاتا ہے ریکنسٹرکٹ ٹول اب یہ کیا کرتا ہے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں نا یہاں تو یہ ریکنسٹرکٹ کرتا ہے پکچرز کو اسی طرح کے ان ٹولز کا جو سموت ٹولز ہوتا ہے یہ سموت ٹولز ان تمام جو ہم نے کام کیا ہے اس کو سموت کرتا جائے گا اور تھوڑا سا اس کو ختم کرتا جائے گا ہمیں ایسا پتا چلے گا ہمارا ٹولز استعمال کیا ہے اس میں اس نے کچھ فارق یا تبدیلی پیدا کر دیا ہے تو اس میں یہ دیکھیں گا یہ ٹول پلاک وائز ہے یہ ٹول کر دے گا پکچر کو اس کی شیپ سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہوگا اگر میں اس ڈائل پہ دیکھیں اس کو اپلائی کرواتا رہا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے امیزنگ سے ایک ایفیکٹس بنانے کے لیے بھی ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے بلاوٹ ٹول ہے ان میں مین جو کام آتا ہے جو ہمارے پاس ہے فارورڈ وارٹ ٹول ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو ٹول ہوتا ہے بلاوٹ ٹول اور یہ اسی طرح سے فیس ٹول ہوتا ہے اب فیس ٹول کیا ہوتا ہے اس ٹول کی مدد سے آپ اپنے فیس کو اڈجسٹ کہتے ہیں یہ دیکھیں سمپل آپ جتنا بھی اس کو بڑھانا چاہتے ہیں یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں آپ کے پاس آپ یہاں لیفٹ آئی یہ جو ہمارے پاس آئیز ہیں ان کا سائز کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ اس آئیز پہ کنسٹریٹ کیجئے گا یہاں آپ کو ایفیکٹ دیکھے گا یہ دیکھیں اب یہاں سے اس کا سائز میں نے بڑھا دیا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں سے دوسری سائیڈ والی آئیز کا بھی سائز بڑھا دیں ان کی جو ہائیٹ ہے ان کو بھی آپ انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اپنے پکچر کی مناسبت سے کرنا ہے تو اسی طرح سے آئیز کا یہ ڈسٹنس ہوتا ہے ان کو تھوڑا کلوز کر لیں تو آپ کلوز کر سکتے ہیں یہ نوز کی ہائیٹ ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے میں اس کو تھوڑا کام نہیں رکھتا ہوں اور یہ اس کی ویڈت ہے ویڈت کو بڑھا دیں یا کام کر دیں جو آپ جس طرح سے آپ کو پکچر اچھی لگے اس طرح سے کریں یہ سمائل یہ دیکھیں یہ دیکھیں فیس پہ ہمارے پاس آرٹیفیشل سمائل ایڈ کر دیتا ہے یہ ہمارے پکچر میں جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں ایزیلی تو اس طرح سے یہ ڈیفرنٹس آپشن ہوتا ہے یہ اپر لیپ ہے اور یہ اس کے ساتھ لوور لیپ جو بھی آپ جس طرح سے ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ ماؤت کی ہائیٹ ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ امیزنگ سے ایک ایفیکٹس اس میں پیدا کر سکتے ہیں اور امیزنگ سے ایفیکٹ لاسکتے ہیں اپنی پکچر میں جو کہ دیکھنے میں بہت ہی انٹرسٹنگ لگتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے فیس شیپ جس میں چین کی ہائٹ کو آپ بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ دیکھیں آپ اسی ٹول کو اگر لینا فارورڈ ٹول کو تو آپ یہاں سے اس کی چین کا سائز بڑھا سکتے ہیں یہاں سے اپنا تھوڑا سا فیس کو بھی تھوڑا یعنی اس کو دکھا سکتے ہیں ایک یونیک سا لکھ دے کے جس سے امیزنگ سا ایک افیکٹ پیدا ہوتا ہے ہماری پکچر میں تو آپ وہ کام بھی اس سے کر سکتے ہیں اور کافی آپ نے اس میں سموتھلی کام کرنا ہے اور پروفیشنلی کام لگنا چاہیے جو بھی آپ نے کام کیا تو ابھی فائنل میری پکچر کی یہ لکھ آئی ہے اس کو میں کر دوں گا اوکے اب دیکھیں اس کو میں نے ہائیڈ کرتا ہوں اس لئے آپ کو پہلے ہماری یہ پکچر دی اور اب ہمارے پاس یہ پکچر آئی ہے ایک افیلٹ دیکھیں امیزنگ سا پکچر کی ایڈیٹنگ میں یہ بہت ہی کمال کا ٹھول ہے تو آئی ہوپ آج کی کلاس آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں اور اسی طرح کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کو لائک بھی کر دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں مجھے دیجئے اجازت تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ